الحمدللہ وقفاء صلاة السلام علی سیدی لنبیاء معدل جود والعطاء وعلى آلہ وصحبہ وبرک و سلم دائماً ابداً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدللہ تعالیٰ کے رب ذو الجلال کے حسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورة البقرہ شیفہ کی ایک سو بارہ نبر آیت شیفہ سے آگے تم لادہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارا علا شئی وقالت النصارا لیست اليہود علا شئی وهم يطلون الكتاب قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقَيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَلِفُونَ وقالت اليہود اور یہودیوں نے یہ کہا کہ لیست النصارا نہیں ہے نصارا عیسائی علا شئین کسی بھی چیز پر یعنی عیسائی جھوٹے ہیں وقالت النصارا لیست اليہود علا شئین اور کہا عیسائیوں نے کہ یہودی کسی بھی شئے پر نہیں ہیں یعنی یہودی جھوٹے ہیں وهم يطلون الكتاب حالا کہ وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَذَلِكَ اسی طرح کہا کہ لوگوں نے قَذَلِكَ قَالَ یہی اسی طرح کہا اللَّذِينَ ان لوگوں نے کہ لا يَعْلَمُونَ جو نِرِ جاہل تھے جن کو کسی بات کا علم ہی نہیں تھا بِسْلَا قَوْلِهِمْ ان کی بات کی طرح کی بات فَاللَّهُ يَعْقُمُ بَيْنَهُمْ اور اللَّهُ تعالی حکم فرمائے گا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان یوم القیاماتی قیامت کے دن فِي مَا قَانُوا جس میں یہ ہیں فِي ہی اس میں یق تلفون اختلاف رکھتے میرے اور آپ کے قریمہ کا رسول مطشم کی خدمت فید درجت میں عیسائی حاضر ہوئے جس طرح نجلان کے عیسائی بھی حاضر ہوئے تھے وہ آئے تھے منادرہ کرنے کے لیے میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع مضم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے نیت سے آئے تھے ان کا یہ خیال تھا جب ہم ان کے خدمت میں حاضر ہوں گے ان سے بات کریں گے تو جو کہ ہم وہ علماء ہیں میں یہ بات آپ کو دوبارہ پھر حساس دلاؤ جس طرح آپ کا ولدی بھی جانتے ہیں میرے کریم آقا رسولِ عربی شفیع مضم رحمتِ عالم نے دنیا میں کسی سے پڑا نہیں تھا حضور کا دنیا میں کوئی بھی استاد نہیں ہے اور اللہ تعالی نے نبیوں کو علمِ اللہ دنیہ تا فرما کے بھیجا برائے رات خود ان کو پڑایا ہے دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا اس کا ایک سباب تو یہ بھی ہے کہ شاگرد کا درجہ استاد سے زیادہ ہوتا ہے حضرت علی مزادہ کوئی قول ہے نا کہ اگر کسی سے میں نے قرآنِ کریم کا کسی سے میں نے ایک قرآن بھی پڑھ لیا تو گویا میں اس کا غلام ہوں چاہے تو اپنے خدمت کے لئے رکھ لیں چاہے تو بازار میں بیج دیں یعنی استاد کا تو بہت درجہ ہوتا ہے تو نبی شاگرد ہوتا اور شاگرد استاد امتی ہوتا تو یہ بات درست نہیں تھی پھر استاد یہ کہتا ہے سیکھت سے مجھ سے ہیں مجھے ہی پڑھا رہا ہے یہ بھی غلط تھا تو اللہ تعالی نے کسی نبی کو کسی کا شاگرد بنایا ہی نہیں براہ راست اللہ تعالی نے سارے علم خود عطا فرمائے کیونکہ ان عیسائیوں کو یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ رسول الرحمت کسی سے پڑے نہیں ہیں وہ اپنے ظام باطل میں اپنے برے گھومان میں یہ سمجھتے تھے جب ہم جائیں گے ہم پڑے لکھے ہیں بات کریں گے ہم ان کو زج کر دیں گے وہ ہمارے سامنے گھتگو تک نہ کر سکیں گے وہ سنیت کے ساتھ آتے تھے اب یہ عیسائی آئے جب یہ مدینہ تعبہ میں تو مدینہ تعبہ کے یہودیوں نے دیکھنے کے لیے جس طرح بندہ تماشا دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کی گھتگو کیا ہوتی ہے یہودی بھی آگئے اب عیسائیوں نے یہودیوں کو دیکھا یہودیوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں سے یعنی یہ آپس میں یہودیوں نے عیسائی علماء کو کہا تم کیا کرنے کے لیے یہاں آئے ہو مدینہ تعبہ میں عموماً عیسائی نہیں رہتے تھے بلکہ صرف یہودی رہتے تھے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو تم تو معادل اللہ تعالیٰ بے دین ہو تمہارا تو کوئی دین ہی نہیں ہے یاد رہے یہودیوں کے نظیق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ یہودی وہ بہت برا الزام ان پر لگاتے ہیں کہ جو ایمان والے کو زیب نہیں دیتا ہے جس کا ذکر کرنا وہ کہتے ہیں یہ تو بن بیاہی ماں کا بیٹا ہے تم اس کو نبی سمجھے بیٹھے ہو سخت غصہ ہی کرتے ہیں حضرت مریم کی بھی حضرت عیسیٰ کی بھی بلکہ ان کو شہیر کرنے کے لیے اس گھر کا محاصرہ کر لیا تھا جس میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے جس طرح ہم قادیانی کے خلاف ہیں کوئی جھوٹا نبی ہے وہ یہ کہتے تھے یہ ایک ایسا شخص کہ جو بن بیاہی ماں کا بیٹا ہے یہ خود کو نبی کہہ رہا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اس لئے اس یہودیوں نے ان کو شہیر کرنا چاہا تھا اللہ تعالی ان کو آسمان کے جانب اٹھا لیا اب یہودیوں کے نظر کیسائی تو کچھ بھی نہیں ہے اور عیسائیوں نے چونکہ عیسائیوں کو مواز اللہ تعالیٰ رسول مواز اللہ تعالیٰ یہودی گالیاں بکتے ہیں ان کے نبی کو اللہ تعالیٰ حلال زادہ تک نہیں مانتے اس لئے عیسائی بھی یہودیوں کے سخت خلاف ہیں ہٹلر نے جو یہودیوں کو قتل کروایا تھا تو اسی بھی لئے یہ قتل کروایا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ میرے نبی کی شان میں سخت گستہ کی بھگتے ہیں بہرحال حضرت سیانہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہودی انکار کرتے ہیں اور یہودیوں کا عیسائی انکار کرتے ہیں انہوں نے یہ جملے کہے قالتل یہود یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی بھی جیس پر نہیں ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں یہ جھوٹے شخص کو نبی بنائے بیٹھے ہیں وقالت نسارہ اور عیسائیوں نے جواباً کہا یہودیوں کے پلے کچھ نہیں ہے ان کو چاہیے تھا ہمارے نبی پر ایمان لے آتے یہ ایمان نہ لاکے یہ کافر ہو گئے یہ دونوں کیا ہیں جھوٹے عیسائی بھی بلندہ واستے کہہ دیجئے عیسائی بھی یہودی بھی بات دونوں نے سچی کی ہیں دونوں جھوٹے عیسائی بھی جھوٹے یہودی بھی جھوٹے بات دونوں نے سچی کی یہودیوں نے کہا کہ عیسائی جھوٹے ہیں عیسائیوں نے کہا کہ یہودی جھوٹے جھوٹے دونوں ہیں بات دونوں نے سچی کی اور دونوں ہی جھوٹے ہیں عیسائی میرے کریم آقا کے مقابلہ میں نہ آسکے تھے میں تھوڑی سی وضاعت کر دوں تاکہ آپ کو کنسیوزن باقی نہ رہے عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ جلل اللہ کے بیٹی ان کو ماننا پڑی گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر دنیا میں کوئی باپ نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا عیسائیوں کو پتا تھا کہ مسلمان یودیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں گستاقی نہیں کرتے ہیں یودیوں کی تو گستاقی میں نے ذکر کر دی ہے نا بار بار جملہ دورانہ مناسب نہیں ہے ان کو پتا تھا کہ مسلمان ایسے نہیں کہتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو لا جواب کیا جا سکتا ہے وہ میرے نبی سے کہنے لگے کہ بتاؤ کہ پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے تو اللہ تعالیٰ فرمین کو کہہ تو انما صلح عیسیٰ انداللہ کم صلح آدم عیسیٰ کی مسال تو اللہ کے حضور آدم کی طرح ہیں چلو مانا تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ بتاؤ پھر کون ہے بتاؤ آدم کا باپ کون ہے عیسیٰ کی تو ماں ہے آدم کی ماں کون ہے ہوا کی ماں اور باپ کون ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو پھر آدم کو تو بدرجہ اللہ کا بیٹا کہو ان کو لا جواب کرا دے دیا وہ لا جواب ہو گئے پھر مباحلہ کے لئے یہ میرے نبی نے ان کو فرمایا لیکن وہ میدان سے بھاگ گئے تھے یہ کہتے ہو کہ خدا کی قسم اگر ہم ان سے مباحلہ کریں گے تو ہمیں سور خنزیر بنا دیا جائے گا وہ مباحلہ بھی میرے نبی سے نہ کر سکے بھاگ گئے اور بعد میں آ کر بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے تو ابھی کری میں اشار فرماتے ہیں کہ وہم یطنون کتاب حالانکہ یہودی اور عیسیٰ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کتاب سے مرات کیا ہے تورات اور انجیل یہودی صرف تورات کی تلاوت کرتے ہیں یزبور کی تلاوت کرتے ہیں عیسائی انجیل کی بھی تلاوت کرتے ہیں اور تورات کے بھی عیسائیوں کے نزدیک تورات سچی کتاب ہے یہودیوں کے نزدیک انجیل جھوٹی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں یہاں ایک بہت عالی بات فرمائی گئی ہے یہودی بھی تورات کی تلاوت کرتے ہیں عیسائی بھی تورات کی تلاوت کرتے ہیں یہودیوں کو بھی علم ہے عیسائیوں کو بھی علم ہے ان کی کتابوں لکھا ہے کہ نبی آخر وظمہ تشریف لانے والے ہیں جب ان کو پتا ہے پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے یہودی کیوں مسلمان نہیں ہو جاتے عیسائی کیوں مسلمان نہیں ہو جاتے ان جاہلوں کا یہ کہنا ان جاہلوں کی طرح جو کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں یعنی ان کو علم ہے پھر یہ جبریہ یہ کہہ رہے ہیں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی انہی کی مثل ان لوگوں نے کہا جو بالکل جاہل ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کتاب کا کتابیں کیا لکھا ہے حالانکہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی میرے کریم آخر سر عرب شفیع موظمہ رحمت العالم کی نات پاک لکھی ہے میں نے الحمدللہ تعالی سیرت امام الانبیاء میں اس کی بارہ کے قریب اہت نقل کی ہیں جن میں میرے نبی کا سراحتن ذکر ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد وہ پیغمبر تشریف لا رہے ہیں جو دنیا کے سردار ہیں عزت و عضبت کے ادبار سے اتنی بلندی پر فائد ہیں کہ میں ان کے جوتے کے تصمیح کھولنے کے لائق نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں جب وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لے آنا دیکھو ان کے آنے سے پہلے میں نے تم کو بتا دیا تاکہ تم کہیں شک و شبہ میں نہ رہو آپ نے بڑے واضح تینے الفاظ میں فرمایا قرآن کیلئے فرما دیا کہ اس صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا مبشرم برسول میں اے دنیا والو تم کو خوشکبری سناتا ہوں اس رسول کے یا آتی مینبعد حس پہو احمد جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا نام بھی بتا دیا تھا سب کچھ بتا دیا تھا تورات میں بھی میرے نبی کے نات پاک موجود تھے لیکن یہ ایمان نہ لے کے آئیں ان جاہلوں کی طرح یہ جاہل رہے جن کے پاس کتاب کا علم تھا ہی نہیں ربی کہیں فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَعْمُ الْقَيَعَوَى اب اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان حکم فرمائے گا فیصلہ فرمائے گا فیما کانو فیہی اختلفون ان سارے معاملات میں جن میں یہ اختلاف آپس میں رکھتے ہیں وَمَنْ عَضْلَمُ مِمَّمْ مَنْعَا مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْبُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا یہاں تک تو یہودوں نے سارا کا ذکر تھا جن کے ساتھ ایمان والوں کی گفتگو ہو رہی تھی اور اب یہاں ایک اور واقع کا ذکر کیا جا رہا ہے میرے اور آپ کے کریم آکر ربی ذلجلال کے محبوب تاجر عرب و جم شفیم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیہ کے مقام پر تشریف لے گئے تھے اور اہلِ مکہ نے میرے نبی کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا علاوہ عظیم بھی کافر ایمان والوں کو ہر میں کعبہ میں حاضی دینے سے روک دیتے تھے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے کے قریب مسجد بنا رکھی تھے کفار کو اس پر بھی بہت زیادہ اعتراض تھا آئے دن اس بنا پر لڑائیاں ہوتی رہتی تھے کہ یہ سب کے سامنے نماز کیوں پڑھتا ہے مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اللہ رب العزجل اللہ علیہ نے ان کافروں کے لئے ارشاد فرمایا وَمَنْ عَضْلَمُ وَمَنْ اور کون ہے جو عَضْلَمُ زیادہ ظالم مِن من من اس سے جو منعہ منعہ کرتا ہے لوگوں کو مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا یہ کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائیں اسبہو اللہ تعالیٰ کے نام کا وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور کوشش کرتا ہے کہ مسجدیں بے آباد ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو پدہ یہ چلا کہ کسی کو بلا عذر شرائی مسجد میں آنے سے روکنا حرام ہے نہیں روکا جا سکتا بطور لطیفہ ایک بات کرتا ہوں فرمائے شریفین انحمد اللہ تعالیٰ حاضری کئی مرد میں ہوئی اللہ کرے حاضری ہوتی رہے بلکہ دل کی تمنہ ہے کہ موت آئے تو مدینہ تہبہ میں جنت الوقی شریفہ مسکن بن جائیں تو سبہ مساجد کے نام سے سات مسجدیں ہیں غزوہ خندق کے موقع پر مختلف سے آپ اکرام کی جانا منصوب ہیں ان میں مسجد فتحہ وہ مسجد ہے جہاں میرے نبی کا خیمہ شریف تھا مرکوم حدیث بارکہ میں راوی فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مشکل کبھی بھی پیش آتی تھی تو مسجد فتح شریفہ میں ایک ریعت میں بدھ کے دن بھی ہے مسجد فتح شریفہ میں دورہ کا تماز پڑھ کر جو دعا مانگتی تھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا تھا بحمد اللہ تعالیٰ میں کوشش کیا کرتا ہر مرتبہ وہاں جا کے نماز ضرور ادا کروں اپنی سلامتے ایمان کے لیے اپنی آخرت کے لیے دعا مانگو ان مساجد کو ختم کر دیا گیا تھا اب پھر موجودہ جو ولی اہد ہے نا اس نے پھر وہاں اپنی طرف سے بنوا دی ہے سر سے ختم کر کے ایک بڑی مسجد خندق کے نام سے بنا دی گئی تھی اور مسجد فتح کو گرایا نہیں گیا تھا باقی ساری مساجد شہید کر دی گئی تھی مسجد فتح کو شہید تو نہیں کیا گیا یہ پہاڑ کی چوٹی پہ بنی ہوئی ہے البتہ بہت بڑا ایک زنجیر سنگل وہ دروازے پہ لپیٹ کر بڑا موٹا تالہ لگا دیا گیا وہاں ایک متوہ کھڑا تھا جب میں گیا تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کے دروازے میں نماز پڑھ لوں اس سے مجھے روکا پاکستانی متوہ تھا تو میں نے اس کے سامنے یہی آئے بارکت علاوات کی میں نے کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَضْلَمُ مِمَّمْ مَنْ عَمَسْعَجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْبُهُ وَصَافِي خَرَابِيَا تو مسجد کو بند کر رہے ہو اس کو بے آباد کر رہے ہو لوگوں کا نماز پڑھنے سے روکتے ہو اس کا میرے ساتھ جگڑا ہو گیا وہ بہت غصہ میں آ گیا کہنے لگا تم نے مجھے یہ کہا میں کافر ہوں میں نے کہا میں نے تجھے کافر نہیں کہا میں نے تجھے سامنے قرآن پاکی آئے بارکت علاوات کی وہ میں نے کہنے لگا اس کے مراد ہم ہیں میں نے کہا تم خود سوچے اس سے مراد کون ہے مسجد کو تعالیٰ کس سے لگایا ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں مجھے منع کرنے نماز پڑھنے سے میرے اندر ایب بتاؤ ایب کیا ہے میں نے کہا کہ عدر شرائی تو مسجد سے روکا جا سکتا ہے عدر شرائی کیا ہے کسی کے وہاں داخل ہونے سے فطرے کا اندیشہ ہو وہ بندہ فتنہ پرور ہو کیونے مسجد میں آئے گا تو فتنہ پھیلائے گا جس طرح مادلہ آج کار وہ دھماکہ کرنے والے خبیص لوگ آتے ہیں مسجد میں فتنہ کا اندیشہ ہو اس آدمی کے کپڑے ناپاک ہو اس کا بدن ناپاک ہو اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہو وغیرہ وغیرہ ایسے کوئی ایب ہوں اس کے اندر کہ مسجد میں آنے سے نقصان ہوتا ہو تو اس کو مسجد میں آنے سے روکا جائے گا بسوط دیگر کسی ایمان والے کو کافر کو دروختہ جوکا جائے گا کسی ایمان والے کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا جائے گا میں نے کہا تھا بتا عذر شرائی کیا ہے میرے اندر کہ تو مجھے یہاں نماز نہیں پڑھنے دے رہا کوئی ایک عذر بتا نماز کا ٹیم نہیں پھر بھی بتا رہے ٹیم نہیں میں چلا جاتا ہوں میرے بتا کپڑے تیرے گندے ہیں کہ میں نہیں تجھے بدبو آ رہی ہے کوئی عذر بتا اگر کوئی عذر نہیں تو پھر آئے برکہ کمانی بتا وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں عمرے پر تھا اگر میرا مستقل ویزہ ہوتا پھر تو میں گریفتار کر لیا جاتا مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا خیر وہ بہت سی اخباک اخبا ہوا بارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں مسجد کو آباد کرنے سے مرد کیا ہوتا ہے یاد رکھیں مسجد کی صفائی کرنا اس کی چٹائیوں کی صفائی کرنا مسجد کے لئے ماشرومزوں کا انتظام کرنا یہ غضو کا انتظام کرنا فنکھوں کا انتظام کرنا یعنی ہر وہ کام کرنا جو نمازیوں کی سہولت ہو یہ مسجد کو آباد کرنا ہے ہر وہ کام کرنا کہ جو نمازیوں کو نقصان پہنچائیں یہ مسجد کو کیا کرنا ہے خراب کرنا مسجد کو اور ایسا شخص کون ہے ظالمان میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنْعَا مَسَاجِدَ اللَّهِ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے اینیوز کا رفیہ سبوہو یہ کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے مساجد کی چٹائیوں کو جلانا مسجد میں گندگی کا پھیلانا یہ سب کیا ہے مسجد کو خراب کرنا مسجد سے جوتے اٹھانا نمازیوں کے یہ کیا ہے بے آباد کرنا ہے نا یعنی نمازیوں کو نقصان پنچانا یہ مسجد کو بے آباد کرنا ہے نمازیوں کو سہولہ دینا مسجد کو آباد کرنا ہے فتح چلا یہ معمولی چوری نہیں ہے مسجد سے جوتا اٹھانا اللہ فرمتا وَمَنْ عَظْلَمُ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے یعنی بہت بڑا ظلم ہے مسجد کو نقصان پنچانا مسجد کو بے آباد کرنا ایسا عمل کرنا جس سے مسجد بے آباد وہ بہت بڑا گناہ ہے گویا گناہانی کبیرہ ویسے گناہ ہے مساجد کو بے آباد کرنا میں بطوری نصیحت کہوں گا کبھی بھی کسی کا جوتا بھی چینج کر کے نہ لے کے جائیں پوری کوشش کریں کہ مسجد کو مسجد کو علودہ کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے دھاگا لٹک رہا ہے میں یوں کھینچ کر پھینک دوں مسجد میں مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ایسے کروں مسجد کو میں علودہ نہیں ہونے دوں گا بلکہ اگر کوئی ایسا تنکا یا کوئی شیئے ہے جس سے نمازیوں کو نقصان کا اندیشہ ہے اس کو اٹھا کر مسجد کو صاف کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے بڑا محبوب ہے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی شیفہ کی صفائی کرنے والا ایک لڑکا تھا یا ایک مائی تھی وہ کالی سیاہ ضعیف العمر حبشی مائی میرے کریم آقا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملادہ فرمایا کہ وہ مائی نہیں ہے سیاہ بس یہ پوچھا مجھے کہاں گئی جو میری مسجد کی صفائی کرنے والی تھی تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئی تھی ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے میرے کریم فرما لیں گے تم نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک بڑیاں کے لیے آپ کو تکلیف دینا ہمیں گوارہ نہیں تھا کہ حضور کو ایک خاتون کے لیے تکلیف دی جائیں میرے کریم فرما لیں گے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے حضور نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے مجھے بتایا کرو یہ قبریں اندھیروں سے بری ہوتی ہیں میری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نور سے بر دیتا ہے ایک رئیت میں یہ بھی ہے کہ میرے کریم آقا نے اس امہ سے اس بی بی سے فرمایا بتا تجھے تیرے نیک عمال میں سب سے بڑھ کر کس عمل نے تجھے فائدہ دیا مفید کون سابر ہوا پھر حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نعم ہاں 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 صحابہ نے کہا یا صلی اللہ امہ نے کیا عرض کیا نبی نے فرمایس نے عرض کیا یا صلی اللہ میرے سارے عمال میں سب سے بڑھ کر جس عمل نے مجھے فائدہ دیا وہ مسجر کی صفائی کرنا تھا جو میں مسجر کی صفائی کیا کرتی تھی اس لئے پوری کوشش ہمیشہ کیجئے آپ کے کسی عمل سے مسجد آلودہ نہ ہو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمایا آگ سے چپڑی نکلی مسجر کے ساتھ لگا دیا تھوک سا ہوا مسجر کے ساتھ لگا دیا معاف اللہ معاف اللہ کبھی ایسے نہ کریں کبھی ایسے نہ کریں میرے کریم آگ ایک مسجر میں تشریف لائے تھے سامنے دیوار قبلہ پر حضور نے تھوک دیکھا تھا لعابدان کی سکتھوک میرے کریم آگ کا بہت ناراض ہوئے بہت ناراض ہوئے ایک رویت پہ ہے کہ اپنی دست مقدس میں جو چھڑی تھی اس کے اگلے حصے سے لوہے والے حصے سے اس کو خرج کر ساف کیا اور دفن کیا خود ساف کیا کسی کو حکم دے سکتے تھے ساف کرنے کا پتہ چلا کہ مسجر کی صفائی کرنا سنت مصطفہ ہے میرے نبی کی سنت ہے پھر میرے کریم آگا نے یہ بھی ارشاہ فرمایا وہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یہ تھوک قیامت کے انہوں اس کی پہشانی پہ لگاؤں یعنی گویا مسجر کی دیوار پر تھوکنے والا یہ کیسے تھوکا تھا تو ارز کیا گیا صلی اللہ علیہ السلام یہ اس نے تھوکا تھا جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ زمانہ میں محراب نہیں ہوتے تھے سامنے والی مسجر دیوار کے قریب کھڑے کے نماز پڑھاتے تھے یہ اس سے تھوکا جو ہمیں نماز پڑھاتا میرے قریب آکا نے منع فرما دے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا وہ صاحب آئے نماز کا وقت ہوا کہ نماز پڑھاؤں صحابہ نے پڑھنے سے انکار کر دیا کم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے رسول رحمہ نے منع فرما دیا وہ بارگرہ ساتھ ماہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا آپ نے مجھے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے میں نماز نہ پڑھایا کروں لوگوں کو حضور نفمہ تو نے حرم کعبہ کی تعظیم نہیں کی اس لئے میں نے منع کر دیا کہ تیرے پیچھے لوگ نماز نہ پڑھیں یہ کہاں کا واقعہ میں نے بتایا آپ کو مدینہ دعبہ کا بلندہ واستے کہہ دیجئے کہاں کا واقعہ بتایا مکہ مکرمہ سے تقریبے ساڑھے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر اتنی دور سے کسی نے حرم کعبہ کی جانب کر کے مو تھوکا تو میرے نبی نے سمل کو توہین پر محمول کیا خبردار حرم کعبہ کی طرف مو کر کے نہ تھوکیں نہ پاؤں پھیلائیں نہ اس کی طرف پش کر کے پہشاب و پاکھانہ کریں نہ اس کی جانب مو کریں میرے نبی نے منع فرما دیا ہے پتہ چلا کہ حرم کعبہ کی تعظیم کرنا یہ بھی ایمان والے کو ضروری ہے ایمان کا ایک حصہ ہے بالخصوص جو نماز پڑھانے والا ہو وہ حرم کعبہ کی توہین نہ کریں تو اللہ تعالیٰ شعر قرآن میں قدر فرماتے ہیں کہ کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجروں سے منع کرتے ہیں ان میں اللہ کا ذکر کیا جنب کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب کیا ہوگا اولائی کا ما کانا لہم ان یدخروہا اللہ خائفین ان قریب یہ ممکن ہے ایسے ہو جائے گا یہ اس پہ داخل بھی نہیں ہو سکیں گے مگر ڈرتے ہوئے جس طرح آج اب کوئی کعبہ کوئی حرم کعبہ میں داخل ہے نہیں ہو سکتا حرم مدینہ میں داخل ہے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لئے دنیا میں بھی زلت ہے اور آخرت کے دن میں عذاب عظیم ہے او کما کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالیٰ آنو بسرار کتاب